پاکستانی کرکیٹر انزمام الحق نے بھارتیہ بولر پر الٹے سیدھے عاروپ لگائے لیکن بھارتیہ کیپٹن روہد شرما نے قرارہ جواب دے کر کے انزمام کو خاموش کر دیا روہد شرما نے انزمام کو دماغ کھلنے کی نصیحت کیوں دی یہ ریپورٹ بتائی گی آپ کو ٹیم انڈیا کے کیپٹن روہد شرما نے انزمام الحق کے دھاگے کھول دیئے پاکستانی ٹیم خود تو امریکہ سے میچ ہار کر بیرنگ لوٹ چکی ہے لیکن پاکستان کرکیٹر اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹیم انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پور پاکستانی بیٹر انزمام الحق نے ایسا ہی الٹا سیدھا عاروپ بھارتیہ بولر ارش دیپ سنگھ پر لگایا ایسا لگ رہا ہے بھارتیہ گندوازوں کے شاندار پردرشن سے چڑھ کر انزمام نے بیانوازی کی ہے انزمام کا بیان سامنے آنے کے بعد خود پاکستان میں بھی ان کی ٹرولنگ ہونے لگی اور رہی سہی قصر کیپٹن روحی شرما نے نکال دی انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میچ سے پہلے ہوئے پریس کانفرنس میں روحیت سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا اور کیپٹن نے انزمام کو دماغ کھلنے کی نصیحت دے دی روحی شرما کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہے انزمام نے یاروپ اسٹریلیا پر بھارت کی جیت کے بعد دیا تھا پر اب انہیں اس کا قرارہ جواب مل چکا ہے اصل میں پاکستانی کرکٹ ٹیم گروپ اسٹیج میں بھارت سے تو ہاری ہی ساتھی امریکہ جیسی نئی ٹیم سے بھی میچ ہار گئی اس ہار کے بعد بڑا بوال ہوا تھا اب بھارت سیمی فائنل میں ہے اور یہ بات پاکستانی کھلاری برداشت نہیں کر پا رہے پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں پہلی اسٹیج سے ہی باہر ہو گئی لیکن ان سے جڑے خلاصے اور ویواد ختم نہیں ہو رہے ایک ایونٹ میں جانے والی تھی اسے لے کر لمبے سمیسے ویواد تھا لیکن اب اسے لے کر پاکستانی کھلاریوں پر ایکشن سمبھو ہے وہی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کچھ پاکستانی کھلاریوں نے ٹی ٹوئنٹی ویشکف دو ہزار چوبیس کے موقع پر ڈالاس میں ایک ملن سماروہ میں بھاگ لینے کے لیے ہر ایک کھلاری نے پچیس سو ڈالر یعنی قریب دو لاکھ روپے لیے اس میں لوگوں کو پیسے دے کر ٹیم کے ساتھ ملنے کا کارکرم رکھا گیا تھا یہاں تک کی بابر کے لیے ایسے ہی ایک آیوزن کو پیسوں کی وجہ سے رد بھی کرنا پڑا تھا پاکستانی ٹیم میں ایک طرف بڑے بدلاو کے دعوے ہو رہے ہیں تو وہی ورلڈ کپ میں کیسے ٹیم ڈالر کمارہی تھی اس کا بھی خلاصہ ہوا ہے صاف ہے کہ انزمام نے پاکستانی ٹیم کا برا پردشن اور گھوٹانے کے آروپوں سے دھیان ہٹانے کے لیے بول ٹیمپرنگ کا ماملہ اٹھایا حالانکہ روہیت نے جواب دے کر انزمام کو کلین بولٹ کر دیا پھر ریپورٹ زی میڈیا